تدلیس کی مختلف شکلیں ہوئیں اس زمانے میں لیکن بہت زیادہ یہ سب چیزیں نہیں ہوئیں بعض راویوں کو تدلیس کا ایسا چسکا پڑ گیا تھا اس زمانے یعنی ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ جب تک تدلیس نہ کرے تب تک ان کا کھانا حضم نہیں اس کی مثال باقیدہ مصطبع کی تکالوں میں ایک مرتبہ ایسی ایک راوی معلوم تھا کہ یہ تدلیس بھی کرتے ہیں تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ آج آپ ہم کو جو بھی حدیث بیان کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک میں آپ حدث نہ کہہ کر کے بیان کریں یا سمیتوں کہہ کر کے کسی میں تدلیس نہیں ہونا چاہیے تو اس دنوں کہتے ہیں ان کے شاگرد کہ انہوں نے جتنی بھی حدیثیں بیان کی سب میں ایسی کا حدث نہ فلان و فلان حدث نہ فلان و فلان جب مجلس خطب ہو گئی ان سے پوچھا آج میں نے کچھ تدلیس کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آج تو آپ نے سب میں حدث نہ کہا ہے آج کوئی تدلیس نہیں گیا کہا کہ جہاں جہاں میں نے وہ فلان و فلان کہا ہے سب میں تدلیس کیا ہے یہ تدلیس ہے میں نے حدیث صرف جس کو جو پہلے ذکر کیا ہے حدث نہ کے بعد ان سے ہی سنا ہے بعد میں جو ذکر کیا ہے ان سے واقعی سے سنا ہے ڈائریکٹ میں سنا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ قبول کریں گے یا نہیں کریں مدلس کی روایت محدثین ہویا مدلس کے پانچ درجے ذکر کیے گئے ہیں میں وہ پانچ درجے نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو یہ پھر جرہ و تعدیل کا بھی ایک الگ سبجیکٹ ہے تو یہ جرہ و تعدیل کے سبجیکٹ میں چیز آ جاتی ہے یہ کبھی ہوا تو جرہ و تعدیل کے دروس الگ سے دینے سکتے ہیں تو پانچ ان کے پھر درجات ہیں طبقے یہاں ہم صرف اس کو بیان کر رہے ہیں اس طبقے کو جو بڑی کسرت سے تدریس کرتے تھے راویت ایسے راویوں کے بارے میں یہی ہے کہ جب یہ حدثنا کہیں سمعتو کہیں تو ان کی حدیث قبول کی جاتی ہے اگر یہ خود ثقہ ہیں اور حدثنا کہتے ہیں سمعتو کہتے ہیں تو ان کی حدیث قبول کی جاتی ہے اور اگر یہ عن سے روایت کرتے ہیں یا قالہ کہتے ہیں صرف یہ کہیں کہ فلانے یہ بات کہی ہے اور یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں نے سنا یا مجھ سے بیان کیا تو ان کی روایت قبول نہیں کی جاتی ہے ان کی روایت قبول نہیں اس کو ہی ضعیف کہتے ہیں یہی حکمہ ہے اس کا بات سمجھ میں آگئی آپ کو یہی اس کا حکمہ ہے ان کی وہی روایتیں قبول کی جاتی ہیں جس میں یہ کیا کہتے ہیں حدثنا یہ ایسے مدلس راوی جو کسرت سے تدریس کرتے ہیں ان کے تعلق سے یہ بات ہے ورنہ جو ایک آدم مرتبہ ہوا ان کی ان کی روایت بھی قبول کرتے ہیں تو یہ کسرت سے تدریس کرنے والے راویوں کو اگر وہ سقہ راوی ہیں اگر وہ حدثنا کہتے ہیں سمیتوں کہتے ہیں تو ان کی روایت قبول کی جاتی ہے اور اگر ان سے روایت کرتے ہیں قالہ کہتے ہیں اپنی روایتوں میں کہ فلانے یہ بات کہی تو ان کی روایت قبول نہیں کی جاتی ہے بات یہ سمجھ میں آئی آپ کو یہ کیا ہے تدریس کی بیعث ہے یہ مطلبس ہے یہ چھے قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں یہ حدیث کی ضعیف ہونے کی شکلیں ہیں جو سرد میں ان قطع کی وجہ سے ضعیف ہوتی ہیں جی بولیے تدریس کے اوپر قذب کا اطلاق کیا رہ سکتا ہے نہیں تدریس یہ جھوٹ کب ہوگا جب یہ کہہ دے کہ میں نے ان سے سنا ہے حالاتی نہیں سنا ہے اسی لئے اس میں یہ کنڈیشن ہے کنڈیشن کیا ہے کہتا ہے قالہ قولہ نے کہا یہ نہیں کہتا ہے مجھ سے کہا وہ جھوٹ تو نہیں اس نے کہا ہی ہے نہیں یہ تدریس ہی ہے اسی لئے اس کو تدریس کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس سے دھوکہ ہو جاتا ہے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے حالاتی وہ جھوٹتے ہی کہہ رہا ہے لیکن لوگوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے یہ بات ہے کیا علماء نے تدریس کو پسند کیا ہے نہیں امام شعبہ رحمت اللہ علیہ ایسے جو ہے کہ امام گزرے ہوئے ہیں وہ بڑی سکتی کے ساتھ اس کو رجھ کہتے تھے اور کہتے تھے تدریس جھوٹ تو نہیں ہے لیکن جھوٹ کا بھائی ہے کیا کہتے تھے جھوٹ کا بھائی انہوں نے ایک بڑی تو یہ بھی کہا میں اس آسمان سے مجھے گدا دیا جا یہ مجھے منظور ہے لیکن قدلیس کروں یہ لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ میں زنا کرلوں یہ تو ہو سکتا ہے لیکن میں قدلیس کروں اب تک ہم نے ضعیف کی قسمیں پڑھیں سند بین قطع کے لحاظ سے سند منقطع ہونے کے لحاظ سے چھے قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں اب ضعیف کی قسمیں جو راوی کے ضعیف ہونے کے لحاظ سے یا راوی کی جرہ کے لحاظ سے جو قسمیں بنتی ہیں اس میں اس کو چار حصوں میں تخصیم کیا جاتا ہے ایک یہ ہے کہ جرہ کا تعلق راوی کے عدالت اور ضبط دونوں سے ہے ہم نے کہا تھا حدیث کے صحیح یا حسن ہونے کے لئے کیا ہونا چاہیے اتصال سند اتصال سند کی خلاف جو تھا وہ انقطع سند دوسرا کیا ہے راوی کا قابل اعتماد ہونا قابل اعتماد ہونا یعنی عادل و ضابط ہونا تو عادل اور ضابط تھے جو قسمیں ضعیف کی نکلتی ہیں جو شکلیں ضعیف کی نکلتی ہیں وہ اس میں آپ کے سامنے بیانتی ہیں ٹھیک ہے اس کے لحاظ سے اس کی چار شکلیں بنتی ہیں پہلی شکل ہے یہ ایسی جرہ جس کا تعلق عدالت اور ضبط دونوں سے ہو سکتا ہے یہ تین ہیں کسی کو مذکور بھی کہا جاتا ہے جس کا تعلق صرف عدالت سے ہے یہ پانچ ہے جس کا تعلق صرف زبط سے ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں زبط صدر زبط کتاب جس کا زبط صدر سے تعلق ہے اس کی بھی پانچ شکلیں ہوتی ہیں زبط کتاب کی ایک ہی شکل ہے جس کا تعلق عام طریقے سے عدالت اور ضبط سے نہیں ہے اس کی تین شکلیں ہیں کسرت الارسال کسرت المخالفت ضعیف حدیث کی قسمیں مخالفت کی وجہ سے یہ پورا اصل خلاصہ ہے جو آپ کو بورٹ پر ہم نے ایک جدول کی شکل میں ایک نقشے کی شکل میں ہم نے لکھ دیا اب اس کی آپ کے سامنے ہم شرح کریں کسی کے ایک سرین کرنا رہی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق جرہ و تعدیل سے ہوتا ہے کیونکہ راوی کی جرہ سے جو متعلق بحث ہے یہ پورا قصے تعلق ہے جرہ و تعدیل سے جس کی تفصیلات آپ کو جرہ و تعدیل کے درست میں آ سکتے ہیں کبھی اگر جو ہے جرہ و تعدیل کے اوپر درست ہوا تو انشاءاللہ تو تفصیلات آئیں گے یہاں صرف اس سے متعلق جو حدیث کی ضعیف ہونے کی بات ہے صرف اتنا ہی ذکر کریں گے ٹھیک ہے نا راوی کیوں جو ہے مبہم ہوتا ہے کیوں مجھول ہوتا ہے کیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے یہاں آپ کے سامنے ذکر رہے ہیں چونکہ ہم صرف ضعیف حدیث کے بارے میں ابھی پڑھ رہے ہیں مصطلح الحدیث کی جو ہے باتیں جو ہے ذکر کر رہے ہیں اور جرہ و تعدیل کی جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات پورے طریقے سے مصطلح الحدیث میں نہیں یہاں صرف اسطلاحات پہ بحث کی جاتی ہے عدالت اور ضبط یہ تین شکلیں ہیں جن کا تعلق جو ہے دونوں سے ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں راوی مبہم ہے راوی مبہم ہے راوی مبہم ہے مبہم راوی حدیث کی سند میں راوی مبہم ہے کب کہتے ہیں راوی مبہم ہے جب روایت کرنے والا کہتا ہے حدثانی شیخ حدثانی راجول حدثانی احد من بن فلانین یعنی یہ سے ہم اردو میں کہیں مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا مجھ سے ایک شیخ نے بیان کیا کون شیخ بیان کیا ہے نام نہیں تو مبہم میں کیا ہوتا ہے نام کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ راوی کون ہے کبھی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے ایک سقاہ راوی نے بیان کیا لیکن نام نہیں ذکر کیا تو اس کو کہتے ہیں مبہم راوی مبہم راوی ٹھیک ہے اگر اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو رہی ہے کہ اس حدیث کا راوی کیا ہے بلیے مبہم ہے تو اس حدیث کا نام محدیسین کے یہاں صرف ضعیف ہوتا ہے اس کو الگ سے کوئی نام نہیں دیا جب آپ حکم لگاتے ہیں حدیث کے اوپر تو کیا کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے اس میں فلان راوی مبہم ہے اس کا بیان نہیں اس راوی کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا کہ یہ کون ہے اور مبہم ہونے کی وجہ سے حدیث ضعیف یہاں صرف ضعیف کہا جاتا ہے اور ضعیف بھی یہ یاد رکھئے کہ یہ بہت شدید ضعیف نہیں ہوتا ہے اگر دوسری اور کسی جو ہے سنت سے یہی حدیث ثابت ہو جائے تو اس کو حسن لے غیرے ہی مان لیں دوسرا ہے جہالت آئین الرعاوی جہالت آئین الرعاوی یا مجھول العین کہتے ہیں یہ کیوں اس کو کہا گیا کہ دونوں سے تعلق ہے کہ اس کی عدالت کا بھی پتا نہیں ہے ضبط کا بھی پتا نہیں ہے یہاں پر بھی وہی ہے کوئی ایک رعاوی کوئی ایک رعاوی کسی سے روایت کر رہا ہے حدیث کی پوری کتابوں میں چھان بین کے بعد کیا معلوم ہوا کہ یہ شخص اس سے روایت کرنے والا صرف یہی ایک رعاوی ہے روایت کرنے والا یہی ایک رعاوی ہے اور کسی نے بھی اس رعاوی کے بارے میں نہ یہ کہا ہے کہ سقہ ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ ضعیف ہے اس کے بارے میں بلکل خاموشی ہے اس کو کہتے ہیں جہالت آئین یا دوسرے الفاظ میں مجھول آئین رعاوی کیا ہے مجھول مجھول آئین یہ روایت بھی جب ہم حکم لگاتے ہیں اس پر تو کیا کہتے ہیں صرف ضعیف کہتے ہیں اس کا الگ سے نام لگتا ہے جی ہاں پوری جو ہے اس کا ایک ہی شاگرد ملا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ صرف اسی حدیث کی بات نہیں ہے کسی بھی حدیث اس راوی کے سے روایت کرنے والا کوئی ہی نہیں سوائی سے ایک راوی سے اس کو مجھول آئین اس کے بارے جہالت و حال آئین یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی کو مستور بھی کہتے ہیں کہ ایک راوی سے روایت کرنے والے دو ہیں دو سے زیادہ روایت کرنے والے تو بہت سے لوگ ہیں اس سے روایت کرتے ہیں لیکن کسی محدث نے نہ اسے تقہ کہا ہے نہ اس کی توسیق کی ہے نہ تعدیل کی ہے نہ اسے زیاد کہا ہے یعنی اس کی حالت کا ہمیں پتہ لے شخص کا تو پتہ ہے بہت سے لوگوں نے اس سے روایت کیا لیکن اس کی حالت کا پتہ نہیں اسی لئے مستور بھی کہتے ہیں اگر صورت کے اندر ایسا راوی ہوتا ہے تو اسے بھی کیا کہا جاتا ہے حدیث کو زیاد کہا جاتا ہے بس الگ سے کوئی نام نہیں ٹھیک ہے ان میں الگ سے کوئی نام نہیں اب اس کے بعد دیکھئے عدالت کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے راوی عادل نہیں ہے عادل نہیں ہے اور راوی کیا ہو سکتا ہے مخروم مروعادی ہو سکتا ہے میں نے کہا عادل ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ معاشرے اور سماج کے رکھ رکھاؤ کا خیال کرتا اگر نہیں کرتا ہے تو اس کو بھی عادل نہیں کرتا ہے اگر کوئی ایسا راوی ہے تو عام طریقے سے محدثین حدیث کو ضعیف قرار نہیں اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار نہیں بعض متشدد ایمہ جرہ تعدیل جو تھے وہی اس کی وجہ سے جرہ کرتے تھے راویوں پر اور ان کی حدیث قبول کرنے میں احتیاط کرتے تھے ورنہ عام طریقے سے اس میں حدیث کو ضعیف نہیں مخروم المروعاد مطلب کیا ہے وہ اس سماج کے جو رکھ رکھاؤ ہیں جو آداب ہوتے ہیں اس کا خیال نہیں جاتا ہے اس کے بعد مفتد مجھول الحال جرہ ہوتا ہے تو اس کے شاگر کئی سارے ہوتے ہیں اس کا نام سب بغیرہ سب معلوم ہوتا ہے اسی لئے جو کبھی انگلیش میں کہتے ہیں ترجمہ نہیں ہوتا ہے سب کچھ پتا ہے مسئلہ صرف کیا ہے کسی نے جرہ تعدیل میں سے جرہ تعدیل کے امام ہیں ان میں سے کسی نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ یہ سقا ہے یا کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس سے یہ پتا لگے کہ یہ قابل اعتماد ہے اور کسی نے اس کو ضعیف بھی نہیں کہا مجھول این اس کو بھی اننون نہیں کہہ سکتے اننون میں سے کوئی نہیں ہے نام نام سب کچھ پتا ہے ہم کو سب کچھ پتا ہے صرف کیا پتا نہیں ہے کہ یہ سقا ہے یا ضعیف ہے مبتدع جس عدالت سے اس کا بھی تعلق ہے اگر کوئی راوی مبتدع ہے کیا ہے مبتدع بیداتی راوی بیداتی سے مراد یہ جو ملاد ہوگیرہ کرتے ہو نہیں یہ اس زمانے کے مبتدے تھے یہ اس میں داخل نہیں ہوتے سبجھ ہے نا اس زمانے یہ وہ کیا تھے اس زمانے کی جو چیزیں تھیں وہ بیداتی قدریہ ہوتے تھے جبریہ ہوتے تھے مرجیہ ہوتے تھے اسی طرح کی جو ہے اس زمانے میں یہ بیداتی اعتقاد ہوتی یہ تو عام طریقے سے راویوں میں ان کا مسئلہ نہیں آتا زیادہ جو آتا ہے بیداتی تشیع یعنی شیع بیداتی قدریہ میں سے تھا جو بسرا کے بہت سارے راوی ان کے بارے میں یہ تھا کہ اس سے متاثر تھے چونکہ قدر کا انکار وہیں کیا گیا قدریہ اور جبریہ تشیع کا طوفے میں بہت زیادہ زور تھا یہ روایت کے زمانے کی چیز ہے اور جو ہے مرجیہ بیدات الیرز خوارج کی بیدات بھی تھی لیکن عام طریقے سے خوارج کا مسئلہ یہ تھا کہ خوارج یہ لوگ کسی بھی گناہ کرنے والے کو کافر تمہیں جس کی وجہ سے کوئی کے یہاں نہیں جیسے شیعوں کے یہ چیز ہوئی روافظ یہ چیز نہیں پائے تو مسئلہ تھا مبتدے کا ٹھیک ہے مبتدے کی روایت مبتدے کی روایت ایسی اگر بیدات ہے جس میں جھوٹ کو جائز سمجھتا ہو تقیہ جن کا مذہب ہو جیسے شیعہ اس طرح کے جو کی جاتی ہے اسے بھی ضعیف کہا جاتا ہے لیکن مبتدے کی روایت میں تفصیل ہے کافی جو جرہ تعدیل کا حصہ ہے ہم یہاں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کر رہے صرف یاد رکھیں اتنا کہ جو سچے تھے مبتدے جن کے اوپر جھوٹ کا شبہ نہیں تھا یا جن کے بارے میں یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے مذہب کی یا اپنے بیداد کی تائید میں کوئی حدیث گھڑ کے پیش کریں یا اس کی طرف دعوت دے لوگوں کو ایسے راویوں کی روایت قبول کرتے تھے اس کو تو ضعیف نہیں ورنہ اس کو ضعیف کہتے یہ بھی انہیں منکر کا لفظ اس کے لئے الگ سے نام رکھا ہے کیا ہے منکر اور یہ حدیث کا یہ ضعف یہ کمزوری اتنی زیادہ مانی گئی ہے کہ یہ اگر سو بھی طریق آ جائیں سو سندوں سے بھی مروی ہو جائے تب بھی وہ حسن لغیرہی کو نہیں یہ ضعف بھی کیا مانتے تھے شدید مانتے یعنی یہ دیکھیں عدالت کی تعلق فاسق ہو تو جھوڑ بولنا تو خیر ابھی ابھی تو آگے نیچے آئے گا یہ کیا ہے فاسق حدیث کو منکر بعض لوگ جس منکر کا لفظ استعمال کرنے کے لئے یہ شرط نہیں لگاتے ہیں کہ اس میں یہ منکر بھی اور یہ شدید ضعف ہوتا ہے حسن لغیرہی کو بھی پہنچنے والا ضعف نہیں کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو جائے کتنا احتیاط تھا در ہے کہ جھوٹ بھی نہ بولا اس کے بعد متحم بالکذب یا متحم بالکذب اس کی دو شکلیں تھیں اس کے دو شکلیں تھیں متحم ایک شکل اس کی یہ تھی کہ وہ شخص لوگوں سے بات چیت میں تو جھوٹ بولتا ہے بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ سے حدیث بیان کرنے میں کبھی اس نے کوئی جھوٹ ہی حدیث کری لیکن بات چیت میں جھوٹ ہے اس کے یہ فاسق سے بھی زیادہ شدید ہے نا چونکہ اس کا مسئلہ تو جھوٹ ہی کا ہے اس کی حدیث کو مطروخ کہتے تھے یہ خاص لفظ ضعیف کی قسم کیا ہے مطروخ یہ بھی بہت منکر سے بھی زیادہ شدید یہ ضعف ہوتا ہے مطروخ یہ بلکل چھوڑ دیا گیا راوی کو بھی مطروخ کہا راوی نے ایسی حدیث روایت کی ہے جو موضوع ہے حدیث کیا ہے موضوع ہے بلکل حدیث پڑھنے سے معلوم رہا ہے موضوع ہے بلکل یہ ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ یہ حدیث تو موضوع ہے اور اس سرد کی اندر کوئی اور کمزور راوی نہیں ہے سوائی اس کے تو مہدیسین کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس نے وضع دیا اس کو بھی متحم بالکذیب کا مطلب کیا ہوا جھوٹ گڑھنے کا انزام ہے متحم کا مطلب انزام ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں